چیف جسٹس کا بارہ دیسیمبر کو تھر کا دورہ کرنے کا فیصلہ ریٹائیڈ ججز پر مشتمل کمیٹی بنانے کا بھی اندیا دے دیا گیا ریمارکس دیئے کہ حکومت سندھ کو تھر میں ملازمین کے حالات بہتر کرنا ہوں گے اسلامباد سے یہ رپورٹ تھر میں نومولود بچوں کی ہلاکت پر حکومت سندھ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش بتایا خوراک کی فراہمی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھر میں ڈیوٹی پر سرکاری ملازمین کو اضافی مراد دی جا رہی ہیں گریڈ ایک سے بارہ تک کے ملازمین کو دس ہزار گریڈ تیرہ سے سولہ تک کے ملازمین کو بیس ہزار گریڈ سترہ کو نوے ہزار اور گریڈ اٹھارہ کے افسر کو ایک لاکھ چالیس ہزار اضافی دیں گے پی ٹی آئی کے رکن رمیش کمار نے تھر میں ڈاکٹروں اور ملازمین کے گھر بنانے کی تجویز دی کہا طویل مدتی اقدامات کی ضرورت ہے عدالتی معاون فیصل صدیقی نے بتایا عدالتی مداخلت پر سٹیٹ بینک نے تھر کے لوگوں کی کرز ری شیڈیول کر دی ہیں نمائندہ سٹیٹ بینک نے کہا مقامی انتظامیہ کے ساتھ لوگوں کو مزید ذریعی کرزیں فراہم کیے جائیں گے از خود نوٹس کی سمات کے دوران چیف جسٹس ساکب نصار نے ریمارکس دیئے بارہ دسمبر کو تھر جا رہا ہوں سندھ حکومت کی رپورٹ کا جائزہ دورے کے بعد لوں گا کیوں نہ بارہ دسمبر کے بعد کیس کی سمات کریں حکومت سندھ کو تھر میں ملازمین کے حالات بہتر کرنا ہوں گے منصف حالہ نے تھر کی صورتحال کو منیٹر کرنے کے لیے سندھ کے ریٹائر ججز پر مشتمل کمیٹی بنانے کا بھی اندیا دیا سمات بارہ دسمبر کے بعد دوبارہ ہوں گی